مدرسہ بیت الالونگ کونڈوات پونے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم عطا ہوگا آیت نمبر تیس سے لے کر چونتیس تک سورہ ابراہیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذین آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا من قبل ان يأتي يوم لا بيع يوم لا بيع فيه ولا خلال اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من السمرات ازقا لكم وسخر لكم الفلك لتجريا في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وَآتَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَزْلُونُ كَفَارُ اور ٹھائرائے اللہ کے لئے مقابل کہ بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے یعنی ان لوگوں نے کیا کیا وہ بتا رہے ہیں جو اللہ کے دشمن تھے ایمان والوں کے خلاف عَلَمْتَرَيْلَى اللَّذِينَ بَدْدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ دیکھتے نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر میں دارالبوار وہ کیا ہے تباہی کا گھر جہنم اس میں داخل ہوں گے وہ بئس القرار برا ٹھکانہ ہے تو یہی لوگوں نے اور کیا کیا آج اس کا بیان ہے جَعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادَ ٹھہرہا ہے اللہ کے لئے مقابل انداداً برابر مقابل بہکائیں تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں قُلْ تَمَتْعُو فرمائیے آپ کہ مزہ اڑالو تَمَتْعُو کا مطلب کیا ہے تھوڑے دن مزے اڑالو فَإِنَّ مَصِیرَكُمْ لِلَّا نَارِ اس لئے کہ تم کو لوٹنا ہے آگ کی طرف فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم رکھیں نماز اور خرچ کریں ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر پہلے اس سے کہ آئے وہ دن جس میں نہ سعودہ ہے نہ دوستی لا بڑی ولا خلال اس میں نہ سعودہ ہے نہ دوستی ہے اللہ اللذی خلق ساللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکالی روزی دیکھو ایک پانی سے کیا کیا کرتا ہے اللہ پھر اس سے نکالی روزی تمہاری میوے اور کہنے میں کیا تمہاری تمہارے اور وسخر اور کہنے میں کیا وسخر کا مطلب یعنی ماننے والا بنایا تابع کر دیا کہنے میں کیا اور کہنے میں کیا تمہارے کشتی کو سخر لکم الفلکا کیوں تاکہ چلے دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں لگا دیا پھر سخرہ کا دوسرا ترجمہ اور کام میں لگا دیا تمہارے ندیوں کو ایک پانی برسایا پلایا بھی اور پھر یہ سب بھی کیا وسخر لکم الشمس والقمر دائیبین اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر دائیبین ایک دستور پر برابر اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو وَعَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوْهُ اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهُ اور اگر گنوں احسان اللہ کے نہ پورے کرسکوب اللہ کے احسان بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے نہ شکرا ہے وَاللہ تبارک و تعالی توحید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کلمہ کفر اور شرک کی مضمت کو بیان کیا پھر مشرقین کی مضمت برائی بیان کی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو کیا کر دیا بدل دیا اب کافروں کے انجام امد کو بیان کر رہے ہیں اندادا نددن کی جماع ہے اور نددن کہتے ہیں برابر والے کو مثل اور برابر اندادا مثل اور برابر تو دوسری چیزوں کو پتھر کو اور چیزوں کو مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا وہ اس کی پوجا کرنے لگے ان چیزوں کی پوجا کرنے لگے تو کہا کہ تھوڑے دن مزے اٹھا لو اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ جاننا پھر یہ کہ اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا انہوں نے بجائے شکر کرنے کے یہ اللہ ہی کے منکر ہو گئے پھر اس میں بتایا کہ تم اپنے ہیں اللہ نے جو روزی دی اس میں سے ہے کھل لم کھلا یا چھپا کر خرچ کرو نماز پر ایمان والوں نماز قائم کرو اور کیا کرو اللہ کے دیہوی روزی میں سے ہے خرچ کرو چھپا کر یا دکھا کر اب کیا چیز دکھا کر خرچ کرنا چاہیے کیا چیز چھپا کر تو مختلف اوقات میں مختلف احکام ہوں گے لیکن عام طور پہ یہ بات ہے کہ نفلی صدقہ خیرات کو پوشیدہ دینا بہتر ہے نفلی صدقہ خیرات کیسے دینا چاہیے چھپا کر نام نمود کا خطرہ نہ رہے اور زکاة فرض اور صدق فطر جیسی چیزوں کو کھل لم کھلا دینا چاہیے سمجھ میں آیا تاکہ دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب ہو جائے لیکن اصل کیا ہے مدار نیت پر ہے اور حالات پر ہے ایسا دن آنے سے پہلے یہ خرچ کر لو جس میں نہ دوستی ہے اور نہ تجارت ہے خلال کہتے ہیں خلطن کی جمعہ جس کے معنی بے غرز دوستی ہے کونسی دوستی ہاں تو وہ دن آئے گا مطلب یہ کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے طاقت فرصت عطا فرما رکھی ہے نماز ادا کرے پچھلی عمر میں غفلت سے کوئی نماز دے گئے قضا کرے مال ہے تو مال دے دو یہ سب آج کر لو ایک دن آئے گا اس دن نہ دوستی ہوگی نہ تم دینا چاہوگے تو تمہارے دینے کا کوئی فائدہ ہوگا نہ تمہارے پاس کوئی چیز ہوگی اس دن سے مراد کیا ہے بظاہر حشر اور قیامت کا دن مراد ہے کونسا ہاں حشر اور قیامت کا دن دھیان سے سنو یہ مراد ہے تو قیامت کے روز کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی اور وہاں نیکی بھی نہیں کما سکوگے جو یہاں سے لے گئے وہی کام آئے گا تو تمام دوست دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن اللہ المتقین لیکن متقی جو ہیں ان کی دوستی وہاں باقی رہے گی سمجھ بھی آیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو عبادت اطاعت کی طرف دعوت دی ہے اگلی آیتوں میں پھر فرمایا اللہ جل شانہوں نے کہ پانی برساتا ہے اللہ پھر کشتیاں اور جہازوں کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ جہاں تم نہیں جا سکتے تھے وہاں تمہارا سامان پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ کشتی بھی جو بنائی تو وہ لکڑی سے بنائی یا لوہے سے بنائی وہ کس نے پیدا کیا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا تو دماغ سے بنائے انجینئر تو دماغ کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا بجلی سے بنائی تو بجلی کس نے پیدا کیا اللہ نے ڈیزل سے بنایا چلایا اس کو تو ڈیزل کہاں سے زمین میں سے آیا اور وہ زمین میں کس نے رکھا اللہ نے رکھا سب اللہ کے احسانات ہیں خالق کائنات ہیں وہ اس کے بعد فرمایا ہم نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا کیا کر دیا مسخر کا مطلب ہے تابع کرنا کیا کرنا تابع کرنا یہ دونوں ایک حالت پر ہی چلتے رہتے ہیں ہمیشہ کون چاند اور سورج دائی بین کا لفظ لائیہ دعبن سے مشتق ہے جس کے معنی عادت ہے کیا ہے دائی بین کا مطلب کیا ہے یہ دونوں اپنی عادت کے مطابق چلتے ہیں ہر وقت ہر حال میں چلنا ان دونوں سیاروں کی عادت بن گئی ہے کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے دائی بین پھر رات دن تمہارے حوالے کر دی اللہ نے خدمت میں لگا دی انہیں رات آتی ہے پھر اس کے فائدے ہوتے ہیں دن آتا ہے اس کے فائدے ہوتے ہیں وَاتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُو اور اللہ تم نے جو مانگا وہ دے دیا سمجھ بھی آیا اور بہت سی چیزیں تو ہم نے مانگی نہیں پھر بھی دی ہے اے اللہ ہم کو انسان بنا کے پیدا کر مانگا تھا ہمارے ناک کان وغیرہ سب صحیح سالم بنا مانگا تھا ایمان دے دے ہم کو مانگا تھا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے اس کا بہت اچھا مطلب یہ بتایا ہے حضرت قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس لفظ کے یہ معنی بیان کیے کہ اللہ تعالی نے تم کو ہر وہ چیز دے دی جو مانگنے کے قابل ہے ہر وہ چیز دے دی جو مانگی وہ نہیں دی جو مانگنے کے قابل ہے بغیر مانگے وہ بھی دے دی یہ قاضی بیزاوی کا کیا ہے ترجمہ ہے اور ان کا بیان کیا ہوا مطلب ہے اسی طرح آگے اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا فرماتے ہیں تم اگر شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کا کوئی شمار نہیں کر سکتے سمجھ میں آیا سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم اصغر ہے چھوٹا عالم چھوٹی دنیا کون انسان کا اپنا وجود یہ انسان خود ایک عالم اصغر ہے اس کی آنکھ ناک کان ہاتھ پاؤں بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشہ میں رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں جن سے یہ چلتی پھرتی سیکڑو نازک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت مشغول بکار ہے انسان کیا ہے فیکٹری چلتی پھرتی کیا ہے فیکٹری کتنی قیمتی نعمتیں ہیں اعلان ہو جائے کہ آپ کو ہم ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے لیکن اس کے بدلے میں تمہاری دونوں آنکھیں لے لیں گے کون راضی ہوگا کون راضی ہوگا کوئی بھی راضی نہیں ہو تو معلوم ہوا ہندوستان کی وزارت سے بڑھ کر دنیا کی بادشاہت سے بڑھ کر ایک ایک بندے کے پاس ایک ایک نعمت ہے ایک آنکھ بھی دینے کو تیار نہیں ارے سمجھ میں آیا اور جو مادرزاد اندھا پیدا ہوا اس کو کوئی بینا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو کسی نعمت ہے چلتا پھرتا اللہ کا یہ عالم اصغر ہے انسان اب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو کر لی سکتے انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ بے شمار نعمتوں کے بدلے میں بے شمار عبادات اور بے شمار شکر لازم ہوتا یہ ہم نے نعمت دیا اس کی الگ عبادت کرنی پڑے گی تب شکرادہ ہوگا کان اس کی الگ عبادت کرنی پڑے گی تب شکرادہ ہوگا ہاتھ کا شکرانہ الگ پیر کا شکرانہ الگ زبان کا شکرانہ الگ دل کا شکرانہ الگ خون کا شکرانہ الگ کڈنی کا شکرانہ الگ سارے شکرانے الگ ہوتے یہ انصاف کا تقاضی تھا مگر اللہ تعالی نے ضعیف البنیان انسان کی رعایت فرمائی جب وہ حقیقت پر نظر کر کے یہ اعتراف کر لے کہ شکر واجب سے سبگدوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں ہیں تو اسی اعتراف کو اداع شکر کے قائم مقام قرار دیا نہیں سمجھے ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم اللہ احصی سناعن علیکہ انت کماس نہیں تعالی نفسک اے اللہ میں تیرا شکرادہ نہیں کر سکتا تو نے جیسے اپنی تعریف کی ہے تو ایسا ہی ہے تیری تعریف تو ہی کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتا سمجھ بھی آئے کے لئے تو حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی کیا یوں کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکرادہ ہی نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوئے جب دعود علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ عرض کیا کہ اللہ میں تیرا شکرادہ ہی نہیں کر سکتا تب اللہ نے فرمایا الان قد شکر تھا یا دعود اب تُو نے شکریہ ادا کیا اے دعود تو اصلی شکر کا حق ادا کب کیسے ہوگا اعتراف تقصیر سے شکرادہ ہوگا اے اللہ ہم تیرا شکرادہ ہی نہیں کر سکتے یہ ہے اصلی شکر ارے سمجھے گی نہیں یعنی یہ اعتراف کر لینا ہی ادا شکر کے لیے کافی ہے پھر فرمایا ان الانسان لَزَلُونَ کفار بے شک انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرا ہے کیسا ہے نعمتیں ملتی ہے تو استعمال کرتا ہے ذرا اللہ عزماتے ہیں تو پھر شکایتیں کرنے لگتا ہے بے سبری میں مبتلا ہو جاتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيًا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَظْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِي لَوَيْسْحَاقُ إِنَّ رَبِّي لَسَنِيعُ الدُعَاءَ رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ مزا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنے میں ان کی دعائیں پڑھنے میں اور جس وقت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم پوجھیں مورتوں کو مورتیوں کو ہم پوجھیں اس سے ہم کو دور رکھ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا اَنَّعْبُدَ الْأَسْلَامِ ہم کو اس سے بچا اور شہر کو کیا کر دے امن والا بنا دے اے رب بھی اے رب انہوں نے یہ بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو تو جس نے پیروی کی میری میرے بچوں میں سے جس نے پیروی کی میری تو وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا حالا کر دے یہ ہے نبی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو تو بخشنے والا مہربان ہے رب بنا اے رب ہمارے میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ اَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور روزی دے ان کو میو سے شاید وہ شکر کریں رب بنا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن اے رب ہمارے تو تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں کھلن کھلا اور اللہ پر پوشیدان نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں تمام تعریف جس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بخش دیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَا بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعا رب جعل لی اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا میری اولاد میں سے بھی وہ من ذریتی ربنا وَتَقَبَّل دُعَا اور اے ہمارے رب دعا قبول کر لیں ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری اولاد کو بھی بخش دے اور مومنوں کو بھی بخش دے یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہو حساب جہاد کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک توحیدی جہاد ہوتا ہے توحیدی جہاد تمام انبیاء کرتے ہیں اور رسول کرتے ہیں لوگوں نے آج کل بہت سے جہاد بنا لی اپنے طرف سے یہ جہاد وہ جہاد ہے نا بندل جہاد زبردستی کی جہاد لیکن ایک نبیوں کا اور رسولوں کا جہاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توحیدی جہاد اور سب سے بڑا توحیدی جہاد کس کا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کس کا تھا ساتھوے پارے میں بھی یہ میرا رب ہے سورج چاند ستارہ ہے نا تو توحیدی جہاد ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا تھا اسی لیے دین ابراہیمیوں کو خاص طور پر دین حنیف کہا گیا توحید والا دین اتبعو ملتہ ابراہیم حنیفہ توحید والا سمجھ بھی آیا اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر آیا ہے اللذین بدلو نعمت اللہ کفرا قریش مکہ نے ان کی برائی کی کہ قریش مکہ نے نعمت کو بدل دیا تقلید آبائی کی بنا پر ایمان کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا ان آیات میں بتلایا گیا تمہارے جد امجد وہ لوگ مانتے تھے ابراہیم کو کون مکہ والے مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کیونکہ اسماعیل کی اولاد تھے اسماعیل کے اببہ کون ابراہیم تو مانتے تھے تو یہ بتلا رہے ہیں اللہ تعالی کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا عقیدہ اور عمل کیا تھا تاکہ تقلید آبائی کے خوگر اسی پر نظر کر کے اپنے کفر سے باز آ جائیں لیکن ان کو ہدایت نہیں باپوں کے باپ کو تو چھوڑ دیا اور اپنے باپوں کو یاد کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں پتھروں کی پوجا کریں اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصص حالات کے بیان سے قرآن کا مقصد صرف ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ ان میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہدایتی اصول ہوتے ہیں انہی کو جاری رکھنے کے لئے واقعات بیان کرتا ہے قرآن ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں رب جعل حازل بلدہ آمینہ اے اللہ اس شہر کو کیا بنا دے حازل بلدہ اور ایک جگہ ہے بلدن آمینہ کہیں معرف باللام ہے اور کہیں غیر معرف باللام نہ کرا ہے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دیجئے یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی دعا ہے لیکن اس میں لفظ بلد بغیر علف لام کے بلد کہا جس کے معنی غیر معین شہر کے اے اللہ شہر کو یہ مکہ شہر کو نہیں شہر کو امن والا بنا دے وجہ یہ ہے کہ وہ دعا اس وقت کی تھی جب شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی شہر مکہ کی بستی کیا نہ تھی وہ اس وقت کی دعا ہے تو اس لیے نکر آئے غیر معین ہے اس لیے عام الفاظ میں دعا کی کہ ایک جگہ کو شہر مامون بنا دوسری دعا میں اس وقت کی ہے دوسری دعا جب مکہ کی بستی بس چکی تھی تو شہر مکہ کو متعین کر کے البلدہ حاز البلدہ فرمایا جائے امن بنا دے انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے شرک و بد پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا پھر بھی حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بد پرستی سے بچا ارے سمجھے کی نہیں سمجھے تو یا تو اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے خود کے لیے بھی مانگ رہے ہیں مجھے بد پرستی سے بچا جب ہمارا باب مت پرستی سے پناہ پکرتا تھا اللہ کی تو پھر ہم کو بھی بچنا چاہیے سمجھ میں آیا کہ نہیں اہمیت سمجھانے کے نہیں اور دوسرا ہے کہ خود بھی خطرہ محسوس رہتا ہے جیسے اللہ کے رسول کا یہ فرمان قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں ہے واللہ لا اعلم ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ کما قال علیہ السلام اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں ہے اب ایک بات یہ ہے کہ بد پرستی کہاں سے آئی ہے کیا تو قبیل جرہم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر ظلم کیا اور ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا جن کی وجہ سے زمزم جن کی وجہ سے صفہ مروہ جن کی وجہ سے مکہ کی تعمیر جن کی وجہ سے قابط اللہ کی تعمیر جن کے باپ کا مقام ابراہیم لیکن حالات ایسے آتے ہیں کہ مل نواشیوں کو بھی بعض مرتبہ شہر بدر وطن بدر ہونا پڑتا ہے ارے سمجھے گی نہیں لیکن یہ وہاں سے جب نکلے قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل کو حرم سے نکال دیا یہ جب گئے کہیں پر رہنے کے لیے تو محبت میں حرم کے حدود کے اندر کے پتھر اٹھائے اور قابط اللہ کے کچھ پڑے ہوئے پتھر ہوں گے وہ اٹھائے اور وہ لے کر ساتھ میں گئے ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور جب نماز کا عبادت کا وقت ہوتا تھا تو ان پتھروں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی نماز پڑھتے تھے اور اس کو خدا کی عبادت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں قابط اللہ کو جب ہم قابط اللہ کا رخ کرتے تھے وہ پتھروں کی پوجہ نہیں تھی اللہ کی پوجہ تھی تو یہاں بھی ہم پتھر کو احتراما سامنے رکھ رہے ہیں اور اصل تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور بعض لوگ تواب بھی کرتے تھے وہ پتھروں کا ابتدامے تو ایسا تھا لیکن آنے والی نسل اور اولاد نے یہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ آرے یہ وہ پتھر ہے جن کی پوجہ ہمارے باپ کرتے تھے لہٰذا اس کے بعد وہ قوم پوجہ کی شکار ہو گئی ارے سمجھے کی نہیں سمجھے تو بت پرستی یہاں سے آئی اولاد اسماعیل سمجھ میں آیا یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا پھر اللہ پھر حضرت ابراہیم فرمارے فمن طبعانی جو میرا اتباع کرے ایمان میں فینہو منی وہ میرا ہے ومن عسانی لیکن جو کیا کرے میری نافرمانی کرے تو یہ نہیں کہا حلاک کر دے نبیوں کی سے دعائیں سیکھنے کی ضرورت ہے یوں کہنے لگے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تُو غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اور چاہے تو ان کو بھی معاف کر سکتا ہے سمجھ میں آیا ہماری دعاؤں میں نبیوں کی دعاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بھی اپنی دعا میں یہ فرمایا تھا وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ سمجھے اس دعائیں ابراہیم کے دو جزہیں ایک شہر مکہ کو خوف و خطرے سے آزاد جائے امن بنا دینا اور دوسرے اپنی اولاد کو بست بست پرستی سے ہمیشہ کے لیے نجات دیلانا یہ دو چیزیں سمجھ میں آیا غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں کیا دو چیزیں ہیں ارے بولو کیا دو چیزیں ہیں ابھی بتایا میں دے ایک تو یہ کہ امن ہو جہاں رہتا ہے انسان وہاں امن ہو اور دوسرے کیا ہے بت پرستی سے بچے یہ دو ہے تو انسان کامیابے ورنہ نہیں کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف اور خطرہ اور دشمنوں کے حملوں سے امن ہو اتبینا نہ ہو تو نہ دنیوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے نہ دینی روحانی اعتبار سے دنیا کے سارے کام و راحتوں کا مدار امن و امان پر ہے کہا ہے پر ہے اس لئے پہلے کہا کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے ہرے سمجھے کی نہیں سمجھے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ میں امن نہیں آیا اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر حرکت میں رہے برابر جہاد میں رہے اور جن قوموں نے اس حرکت کو چھوڑ دیا وہ بھکاری بھکمنگے بن گئے اور ان کو رہنے کے رہنے کا حق بھی ان کا باقی نہیں رہا سمجھ میں آیا العاقل تکفیح الاشارہ حضرت خلیل اللہ کی پہلی دعا میں انسانی فلاح کی تمہ و تمام ضروریات معاشی اقتصادی دینی اخروی سب داخل ہیں کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے ایک جملے میں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لئے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لی اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی راحت کا انتظام بھی حضب قدرت باپ کے فرائض میں سے ہے اس کی کوشش زہد اور تر کے دنیا کے منافی نہیں دوسری دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے کیونکہ وہ گناہ جس کی مغفرت کا امکان نہیں وہ شرک و بد پرستی ہے اس سے محفوظ رہنے کی دعا فرما دی کہ بد پرستی سے بچا لے اس کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے عامال سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے شفاعت سے بھی معاف کیے جا سکتے ہیں اور اگر عبادت اسلام کا لفظ صوفیہ اکرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ بت ہے میرا علم ایسا ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر دنیا میں عزت کماؤں گا دولت کماؤں گا سب کو زیر کر دوں گا علم کا بھرم ہے میں کیوں جھکوں میرا علم ایسا ہے ویسا ہے تو یہ میرا علم بھی میرا ایک بت ہے کسی کو بیان پر اگر اپنے فخر ہے تو بیان اس کا بت ہے کسی کو اپنی بادشاہت پر فخر ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں بادشاہ کو کون پوچھے گا مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو وہ بادشاہت اس کا بت ہے کیا ہے کسی کو اپنے دولت پر فخر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے گا اور کسی پتھر کے آگے پوجا کرے گا تو پوجا ہے اگر کوئی مال کے نشے میں ہمیشہ رہتا ہے اور اللہ کو فراموش کرتا ہے مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ مال بھی اس کا بت ہے وہ بت پرستی میں ہے وہ کیا ہے ہاں وہ بت پرستی میں اور ہم دار العلم جوبن میں پڑھنے والے مایانازہ ساتیزہ اور مشارق کے پاس تبلیغ کے دیوانے اس لیے بنے تھے کہ تبلیغ نے ایک سبق دیا تھا اس زمانے میں کہ تمام بتوں کو توڑ کر ایک اللہ سے جڑنا ہے اخیر میں اپنا نفس بھی ایک بت ہے کیا ہے ہاں جب سارے بت ٹوٹیں گے یہ بت دکان دکان سے کچھ نہیں ہوتا بیوی سے کچھ نہیں ہوتا بچوں سے کچھ نہیں ہوتا مال سے کچھ نہیں ہوتا حکومت سے کچھ نہیں ہوتا ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا کرسیوں سے عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا جب سارے بت ٹوٹیں گے تو بنتے بنتے یہ ایک خود بت بن جائے گا اخیر میں دل میں اگر یہ آیا کہ میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا تب جا کر ایمان بنے گا ورنہ ایمان نہیں بنے گا یہ وہ راز تھا جس نے پڑھایا تھا دیوبند میں ہم کو اور غلام بنایا تھا مرکز نظام الدین کا لیکن افسوس کہ شیطان کامیاب ہو گیا چودری بت بن گئے پھر ہم ہٹ گئے بات سمجھیں صوفیہ کی زبان بتا رہے تھے یہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے کوئی دکانداری میں ایسا لگ گیا ہے کہ اللہ کی نماز چھوڑ رہا ہے تو یہ بت کی پوجا کر رہا ہے یہ ہے اس کی تشریف سمجھ میں آیا کوئی کہیں بھی کمپرمائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ نہیں جو بول دیا سو بول دیا غلط تو غلط میرے ماننے والے فالورز گم ہے کیا تو اس کی انہ اس کا بت ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے یہ مطلب ہے اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے تو اس دعا یعنی عبادتِ اسلام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت کا مضمون بھی آ گیا بعض صوفیہ اکرام نے اسی معنی میں اپنے نفس کو خطاب کر کے غفلتِ معصیت پر وہ معصیت پر ملامت کی ہے خیر رب بنا انیہ اسکنتو میں نے ایسی جگہ لاکر بسایا اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیت اللہ شریف کے پاس اس کی تعمیر کا جب ان کو حکم ملا جو طوفانِ نوح میں بے نشان ہو گئی تھی وہ جگہ پہلے تو حضرتِ آدم نے بنایا ہے پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا طوفانِ نوح آیا اور وہ قابط اللہ ختم اور اس کی جو یہ تھی ڈیزائن تھی اور پلن تھا وہ زمین میں دھس گیا تو اللہ نے پھر تعمیر کرنا کرانا چاہا تو اپنے خلیل عبراہیم کو اس کے لئے منتخف فرما کر ان کو ملکِ شام سے ہجرت کر کے حضرتِ حاجرہ اور صاحبزادِ اسماعیل کے ساتھ اس بے آب و گیاہ مقام کو مسکن بنانے کے لئے معمور فرمایا ابھی وہاں قابط کا کوئی نشان نہیں ہے تم کو یہاں جانا ہے سرسبز و شاداب ملکِ شام سے لائیا ہے بے آب و گیاہ سرزمین پر ایک دانہ جہاں اگتانی ایک قطرہ پانی نہیں صحیح بخاری میں اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیرخوار بچے تھے دودھ پیتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے حضبِ حق ان کو اور ان کے والدہ حاجرہ کو موجودہ بیت اللہ اور زمزم کے قریب ٹھہرا دیا بیت اللہ نہیں تھا زمزم نہیں تھا اس جگہ پر ٹھہرایا اور چپ چاپ چھوڑ کے جانے لگے کیونکہ بات کرنا بھی منع تھا کیسا امتحان ہوگا لاسٹ میں دلاسہ سب سے بڑی چیز ہوتی کیا ہوتی کچھ بھی نہیں جب جانے لگے تو حضرتِ حاجرہ پیچھے دوڑی اور پھر بہت پوچھا کیوں چھوڑ رہے ہو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو اور آخیر میں وہ سمجھ گئی کہ اللہ نے حکم دیا ہوگا لہذا انہوں نے پوچھا اللہ امرک بیہازہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو انہوں نے ہاں کہا بس جا سکتے ہیں کیا کہا حاجرہ نے کیا کہا دودھ پیتے بچے کو لے کر جنگلی کتے ہیں اس چاروں طرف بے آب و گیاہ سرزمین سائبان بھی نہیں ایک ٹینٹ بھی نہیں ہے ایک قطرہ پانی نہیں ایک مونی سو غمخار نہیں ایک چراغ نہیں اور کیا کہتی ہے جائیے اِذَن لَا يُزَيْعُنَا اللہ تبارک و تعالی تب تو آپ جا سکتے ہیں ہمیں ہمارا اللہ ہرگز زائے نہیں کرے گا یہ ہے ایمان میرا شوہر ہے میرے تو ابا ہے میری تو بیوی ہے میری تو ڈگری ہے میری برادری ہے میری قوم ہے میرے بزرگ ہے میرے باہا ہے میرے پیر صاحب ہے کہاں کہاں پھسا کہاں کہاں پھسا ایمان کے کتنے سپیٹ بریکرز ایمان بریکرز آگئے یہ ہے اس پر نوازہ ہے اللہ نے اس پر نوازہ ہے جتنے انعامات ہیں بعد بھی گناوں گا ہستا ہستا وہ سارے انعامات اس پر ملے ہیں جائیے آپ جا سکتے ہیں تب تو ہمارا اللہ ہم کو زائع نہیں کرے گا اِذَنْ لَا يُزَيْعُنَا اَذَيْعُنَا یہ عورت ہے بندر مرد سے بچکتا ہے اور عورت پہ حملہ کرتا ہے اور کتے کا بھی یہ حال ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو تھار کھاتے ہیں گلیوں کے اندر ویڈیو میں ہے اور بڑوں سے بھاگتے ہیں ان کو بھی سمجھے یہ تو وہ تو جنگل ہے ایک معصوم بچہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے ہیں یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے جہاں حاجرہ اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے وہاں جا کے دعا مانگی ہے وہاں کیا کیا ہے وہاں دعا مانگی ہے حضرت عبراہیم نے یہ ہے پیغمبرانہ استقامت اور حسن انتظام کے ایک پہلو کی ریایت کے وقت دوسرا پہلو کبھی نظر انداز نہیں ہوتا سمجھ میں آیا وہاں کچھ کل بھی نہیں اگتا تھا اور آج بھی نہیں اگتا اللہ کے محترم گھر کے پاس لے جا کے بسا دی تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے کی بنیاں دے تھی توفہ نے نوح سے پہلے اللہ نے بتایا تو اسی ڈیزائن پر سب سے پہلے تو جزیرہ جبل سراندی پہاڑ ہے یہ جہاں حضرت آدم کا یہ ہمارے سری لنکا میں پیر کا نشان ہے تو وہاں سے حضرت آدم کو لایا اور جبرائیل امین نے بیت اللہ کی جگہ کی نشان دہی کی اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور خود سمجھ بھی آیا وہ اور ان کی اولاد اس کے گرد تواف کرتے تھے یہاں تک کہ توفہ نے نوح میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا اس کی بنیاد زمین میں موجود رہی ابراہیم علیہ السلام کو وہی بنیاد پھر سے بتائی گئی جبرائیل نے بتایا اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا اس کو بنایا اور جب وہ ساٹھ فٹ کم سے کم اوچا ہے جب وہ اوچائی پر ایٹ رکھنے کے لیے کچھ ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے جو پتھر پہ کھڑے تھے وہ پتھر لفٹ بنتا تھا اور اوپر لے آتا تھا سمجھ میں آیا بعد میں بن جانے کے بعد اسی پتھر کو مقام ابراہیم میں رکھ دیا گیا اور بعد میں پھر اور ٹوٹا تو بعد میں عرب لوگ اس کو بناتے رہے مکہ کے لوگ بناتے رہے اس کو اور یہ بھی بتا دیا کیوں یہاں پر ٹھہر آیا ہے کہ نماز قائم کریں اور پھر دعا مانگیا ہے اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے کیا کہا سب سے بڑا ایکنومک مین پاور آتا ہے تو منی پاور خود بخود ساتھ میں آتا ہے اور سب سے بڑا دنیا کا مارکٹ چلانے والا کون ہے اکیلہ اللہ تعالی کاندے کو سونہ بنا دے سونے کو کاندہ بنا دے کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے کیسے ہوا سمجھ میں آتا ہے کیا اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اب کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اولاد اسماعیل کی طرف افعیدتن من ناس افعیدتن یہ نکرہ کا صغہ ہے کیا ہے ہاں افعیدتن بعض لوگوں کے دل اگر تمام اگر مطلق بولتے تو وہاں جگہ بھی نہیں رہتی تمام دنیا کے انسان پہنچ جاتے سمجھے گے نہیں سمجھے تو دل پھرے ہیں اس دعا میں سب کچھ تھا جب مین پاور وہاں پہنچتا ہے سال کے بارہ مہینے تو منی خود بخود جاتی ہے اور پھر ٹن ور ہوتا ہے پھر ان کی روٹی روزی نکل آتی ہے وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَارَاتِ کیا مانگا ان کو کیا دے دے اللہ پھل دے دے جانتے ہو پھل پھل میں اس سے پہلے کی تمام روزیاں آ گئی پھل آدمی بڑا خوشحال ہونے کے بعد کھاتا ہے ورنہ دال چاول ہی میں رہ جاتا ہے میری بات سمجھے گی نہیں سمجھے گھر میں نہیں دانے اممہ چلی بھنانے ابھی دال چاول گھر میں نہیں اور بریانی کی بات کرنے لگے تو لوگ کیا بولیں گے بےوقف آدمی ہیں تو جب گھر میں الحمدللہ کھانا پینا ہوتا ہے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کچھ پیسوں کی بچت ہوتی ہے تو فروٹ یاد آتے ہیں کیا آتے ہیں تو ورزقم من السمرات میں ساری ایکونامیت مانگ لی ساری معیشت مانگ لی ابراہیم علیہ السلام سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی چندی چندی دعا نہیں مانگتے ہیں انبیاء ہلسل مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں ورزقم من السمرات اے اللہ ان کو پھل دے اب خالی پھل ہی دے گا کہ پھل سے پہلے کے کھانے بھی دے گا تو ساری دنیا کی نعمتیں آج وہاں پر موجود ہیں قربانیوں اور دعاوں کی برکت سے بات سمجھ میں آئی کہ جی حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنا دے ہاں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو اے مسلمانوں اور اپنی اولاد کو دلاو اور پھر ان کو اس علم کی دعوت میں لگاؤ کائے میں لگاؤ ہاں اس علم کی دعوت میں لگاؤ تو اللہ تعالی ویسے نوازیں گے جیسے ابراہیم کی اولاد کو نوازا ارے سمجھے کی نہیں سمجھے اور ہم کیا کرتے ہیں یہ دکان لے لی دین چھوڑ دیا نماز چھوڑ دی دعوت چھوڑ دی ہم نے وہ کھیتی لے لی اور دین چھوڑ دیا اور ہم ترقی کر رہے ہیں ارے تنزل ہے یہ کیا ہے اللہ کی اپنی غیرت ہے دین کی دعوت دوگے دعوت صرف آج کے مفہوم میں نہیں بول رہا ہوں چودہ سو سال سے جو دعوت چل رہی ہے وہ بول رہا ہوں دین کسی طرح پہنچا دینا بند ہو تو تو اللہ تعالی نوازیں گے تو کیا مانگا یہ نہیں مانگا اے اللہ مکہ کا امام اسماعیل کی اولاد کو بنا دے بانگی صاحب بنا دے یہ بنا دے وہ بنا دے یہ نہیں مانگا یہاں کا امیر مکہ گورنر آف مکہ بادشاہ مکہ وزیر مکہ امیر حاج یہ سب عہدیں نہیں مانگے بلکہ کیا کیا مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنا دے یہ نہیں آج بھی وہاں کاشت نہیں ہوتی بس دنیا کا سارا تیار پھلیاں پہنچا دے کیا پہنچا دے ورنہ مانگتے تو مشکل نہ تھا مکہ کی وادی کو اور سارے علاقے کو اللہ سرسبز و شہداب کر دیتے باغات کھیت وغیرہ ہو جاتے کچھ کچھ ہو رہے ہی در ادھر لاللہم یشکرون کیوں جب کھانا پینا اچھا ملے گا تھوڑا بندبس ہوگا تو شکر کی بھی توفیق ہوگی نا اس لئے یہ مانگ کے پھر کہا کہ لاللہم یشکرون ربنا انکا تعالیم ما نقفی و ما نعلی الحمدللہ اللہ پھر بڑا پہ میں اللہ تو نے اسماعیل اور اسحاق مجھے دیا یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے شکر ادا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیقی